صبحی الیکشن کمیشن کے دفتر میں خاجہ سراؤں کے ناموں کے ووٹر لسٹوں میں اندراز اور شناحتی کارڈز کے جرا کے لیے خاجہ سراؤں کا دن منایا گیا مناسب تشہیر نہ ہونے اور والد کی جگہ گروہ کا نام نہ لکھنے کی وجہ سے خاجہ سراؤں کی بہت کم تعداد نے الیکشن کمیشن آفس کا روح کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی شناحت ملنے پر خاجہ سراؤں تھمکے لگا کر خوشی کا اظہار کرتے رہے اس موقع پر ڈی جی سوشل ویلفیر ملک اسلم زلعی لیکشن کمیشنر شپر عباس بخاری اور نادرہ کا موبائل یونٹ بھی موجود تھا ملک اسلم کا کہنا تھا کہ ریجسٹریشن کے بعد خاجہ سراؤں کو مختلف محکموں میں ملازمتیں جائداد میں حصہ اور الہدہ سکولوں میں تعلیم کے مواقع بھی میسر آئیں گے نادرہ کا موبائل یونٹ خاجہ سراؤں کو شناحتی کارڈز جاری کرتا رہا جبکہ لیکشن کمیشن کا عاملہ ووٹر لسٹوں میں اندراج کرتا رہا ان کو اگر ہم صحیح کام پر لگائیں گے ان کو ورد دیں گے ان کو ہم ریالائز کریں گے یہ شہری ہیں کرامت ہے آپ نے دیکھ ہوگا کہ جتنے یہ خاجہ سراؤں ہیں ان میں کوئی آپ کو ویک کوئی کمزور بندہ رضا نہیں آتا اٹ مین کہ یہ لوگ کام کر سکتے ہیں نہ ان کا ذہن بھی کام کرتا ہے لیکن معاشرے نے ان کو اون کرنا ہے سبریم کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے ان کو رزگار بھی دینا ہے ہم سپیشلی خواجہ سراؤں کے حوالے سے بنا رہے ہیں آج دفتروں میں اور کوئی کام نہیں ہے ہمارے اورہ سپیشلی خواجہ سراؤں کے ہمارے آئی ڈی کارڈ بھی یہاں پہ ان کے بنایا جا رہے ہیں موبائل وین ہے یہاں پہ اور ان کی ووٹ ریجسٹریشن کا عمل بھی کیا جا رہا ہے کومی شناتی کارڈ پر نام کے ساتھ جنس کے خانہ میں خواجہ سراؤں مرد یا خواجہ سراؤں عورت درج کیا جائے گا جبکہ خواجہ سراؤں کے مطالبے کے بلکل برعکس ولدیت میں گروہ کی جگہ والد کا نام ہی لکھا جائے گا خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ شناتی کارڈ کے حصول کے بعد ملازمتوں کے مواقع مجسر آئے تو وہاں بھی اپنے فن کا لوہا منوائیں گے اس سے ہمارے آئی ڈی کارڈ بن جائیں گے اس سے ہمیں جاب گارہ ملے گی یہ جو سگنلز پہ مانگ رہے ہیں خواجہ سراؤں جو بیچ میں تو کوئی پین کی نوکری کر لے گا کوئی ایسے ویسے ان کو چھوٹی موٹی ملازمتیں مل جائیں گی اور معاشرے میں جو ہمیں تقنیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس سے تھوڑا لوگوں کی نظریں ہٹ جائیں گی اس طرح ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کے اب کٹھے ہو رہے ہیں ووٹ کے لیے اور ووٹ اندراج کروا رہے ہیں اپنے اور یہ خوشی کی بات ہے اور جو جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں میری تو ان سے یہی اتجاہ ہے کہ وہ لوگ آئیں آگے اور اس طرح ہم لوگ برچڑ کے حصہ لیں اور ہم لوگ ایک پاکستانی ہے اور پاکستان کا بہت بڑا ایک حصہ ہے انشاءاللہ اب ہمارے ووٹ بنیں گے انشتاختی کارٹ بنیں گے ہم بھی ووٹ کا استعمال کریں گے ووٹ کانسٹ کرنے کے حوالے سے خاجہ سراؤں نے ملے جلے رد عمل کا اجھار کیا جبکہ بیشتر خاجہ سراؤں نے میاں شہباز شریف کو اپنا محبوب لیڈر قرار دیا نادرہ حکام کا کہنا ہے کہ حاجہ سراؤں کو شناتی کارٹس پر اپنی مرضی کی جنس لکھوانے کی اجازت دی گئی ہے اور اکثر نے اپنی جنس عورت لکھوائی ہے خاجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ اگر ریجسٹریشن کے عمل کے بعد انہیں ملازمتوں کے یقصہ مواقع فراہم کیے گئے تو یقیناً وہ بھی معاشر کا کار آمد حصہ ثابت ہوں گے کیمرامین محمد تارک کے ساتھ رزوان نکوی سیڈی فوری ٹو لیکشن کمیشن